دیکھئے اگر سباست کو سباست نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا سباست کہنے سے اتنا مصا کرنا اتنا چلانا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ جو ہیں آپ کو وہی کہا جائے اب آپ حکیم ہیں تو لوگ ہمیں حکیم ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناہید احسن کی خاندان سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمیں اچھی طرح یاد ہے اور دنیا کو بھی یاد ہے یاد رہے گا بہت زمانے تک کہ ہمارے نیتا چودری مناور حسن مرہوم ایک بار راجعہ سباہ میں گئے تھے زلہ مظفرنگر میں کوئی ایسا قبرستان نہیں بچا تھا جس کی چار دیواری نہ کر دی ہونوں نے جن لوگوں کا ایسا کردار ہو ان سے ان کا کیا مقابلہ ہے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ لنگی میں چھت تھے بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جن لوگ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ یہاں کے مسلمان گوجروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لنگی میں چھت سمجھنے والے اس بات کو سمجھیں گے اب سے تقریبا سو سال پہلا دور یا کہ یہ اسی سال پہلا دور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کر رہا ہوا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے جن لوگ کو یہ پھٹیوی لنگی بتا رہے ہیں اسی علاقے کے مسلمان گوجر بارہ بارہ کوس تک صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہیں کرتے تھے یہ وہی لوگ ہیں انہی کے اب اجداد ہیں بعد میں آپ جیسے لوگوں کا تسلط ہوا آپ نے ہاں کے لوگوں کو چور بنا دیا آپ نے ہاں کے لوگوں کو ڈکیت بنا دیا آپ نے اس ویڈیو کا یہ جواب دیا کہ صاحب وہ یہ بھاشا کا بدایا کوئی بھاشا روا نہیں ہے کبھی آپ نے اپنی بھی زمان دیکھی ہے اپنے پورے خاندان کی زمان دیکھی ہے آپ سے پہلے جو لوگ رہے ہیں سیاست میں وہ سمائے ماں بہن کی گالی کوئی بات کرتے تھے کبھی کسی سے اور یہاں کا مجبور عوام برداشت کرتا تھا اس سب بات یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نائد حسن بہاں سے آگئے یہاں ایسا نہیں ہے دو سیٹیں گنگو اور نکڑ ویدان صبح کہنانے میں لگ گئیں تو وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں سوال یہ باہر سے تو آپ آئے تھے آپ کے بڑے یہیں ماجری رامپور کے پاس جو کچھ کر کے آئے تھا آپ کو پتا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے گنگو آئے آپ کے بڑوں میں ڈپٹی مغدوم حسن کے ہاں آ کر چپڑاسی کی ملازمت کی انگریزی دور تھا زمیدار آئیبالیشن ہو گیا سہتالیس ہو گیا اس کے بعد زمیدار آئیبالیشن ہو گیا آپ یہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ راجعہ سے پوچھ لیجے یہ آپ اپنے دل سے خود پوچھ لیجے چودری نائد حسن کے والد کے پاس کئی فیکٹرییں تھی ان کے دادے کے پاس اچھے خاصی زمین تھی اور آپ ہمارا بھی ذکر ضرور کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم تو پڑیا بیچنے والے ہیں ساتھ پشتوں سے پڑیا بیچ رہے ہیں حلال پہ رزق کمارے ہیں ہم نے پاس جو جائداد ہے وہ حلال کی ہے آپ کو یہ شعبہ نہیں دیتا ہے کہنا کہ راجعہ سے میں دیکھ لیجے جب آپ آئے تھے تو آپ کے بڑوں نے وہ زمین خریدی جس میں آپ دفن ہوتے ہیں آپ کے بڑے دفن ہوتے ہیں یہی مدرسے کے پاس وہ بھی بیج لیے آپ نے جتنی جائداد آج آپ کے پاس ہے جسے آپ راجعہ سے کو نام دے رہے ہیں پھر انہوں نے کہا سا وہ نمبردار میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا مگر جواب تو دیا ہی جائے گا بات کا کیسے پتہ چلے گا دنیا کو اور دنیا کو سب پتہ ہے ایسا نہیں پتہ نہیں ہے دنیا کو ایک مثال ہے ہمارے ہاں پہ اسلام پہ مل لاؤ کیوں رسایا ساری دنیا جانتی ہے جنہ آپ نمبردار کہتے ہیں کہلوا رہے ہیں وہ چوروں کے نمبردار تھے کسی کی بینس کھلوا دی کسی کی موٹر اتروا دی غریب زمانہ تھا غریب لوگ تھے پھر اسے بلا لیا اس سے پیسے لے گا اس کا زمان واپس کر دی جتنی زمین آج آپ کے پاس ہے جہاں جہاں آپ معزز لوگ شہر کے گھٹے کیجئے اور ان سے پوچھے بتائیں گے آپ نے کس کس کی زمین دبائی ہے مولی ایوب صاحب کا گھرانہ حضرت گنگوہی کا مطالق گھرانہ تھا ان کی تمام جائدہ دبائی بکوائی یہاں تک کون گھر کی کرکی کرا دی آپ جائدات کی بات کرتے ہیں سوال یہ نہیں سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی کردار نہیں ہے آپ محضب بننے کی کوشش نہ کریں ملکہ یہ تو گنگو کے عوام پر اور زلے کے عوام پر آپ ایک شیطان کی طرح مسلط ہیں ورنہ کردار کچھ نہیں ہے ستر سال میں آپ کا جن نمبردار کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انگریزوں سے لڑائی لڑی تھی انہوں نے انگریزوں سے وہ زمیداروں سے انہوں نے زمین لی تھی تو زمیداروں سے زمین لے کے لوگوں کو دینی چاہیے تھی اپنے آپ آپ نے ہرپ لی سب زمین اور اگر آپ اتنی آپ لوگ کی مدد کرتے آئے ہیں مدد کرتے چلا رہے ہیں آپ کا خاندان جیسے آپ بتا رہے ہیں کبھی کسی نے تو ایک ادارہ بنایا ہوتا کوئی سکول کھولا ہوتا غریبوں کے لیے کوئی کالج کھولا ہوتا کوئی ہسپٹل بنوایا ہوتا آپ کے ہاں تو لگاتار ایم پی رہے ہیں منسٹر بھی رہے ہیں کوئی ایک ادارہ آپ سکتر سالم بتا سکتے ہیں ایک قیادت کا نعرہ دینا ہے آپ کو قیادت رہی کیا قیادت کو ہو گیا فالج تو قیادت کو تو فالج ہو گیا ہے سہارمپور کے اندر سہارمپور کے عوام نے حاجی فضل الرحمان صاحب کو چنا آج آپ جا کے دیکھئے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں وہ اور ان کے لوگ شامل نہ ہوں لوگ خوش ہیں آباد ہیں نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی دنگا ہے آپ نے سارے جہان کو مقدمات میں فسایا دنیا بھر کے لوگوں میں مقدمے لگائے آپ نے اس قوم کو برباد کر دیا کس مقابلے کے آپ بات کرتے ہیں ودایق جی کی والدہ یہاں سے سانسد رہی میرے خیال دس کالج انہوں نے بنوائے ہیں یہاں بھی کتنی قبرستان ایسے ہیں جہاں انہوں نے چار دیواری کرائی ہے نل کے دیئے ہیں آپ نے کیا دیا تھانہ پولیس تحصیل یہی دیا آپ نے لوگ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہوں ایک بات انہوں نے کہی کہ میرا عیسان ہے ناہید حسن پر کہ ان کے والد کو میں نے ٹکٹ کرایا تھا شرم آنی چاہیے یہ الپاس کہتے ہیں تمہاری تاریخ ہے ستر سال میں تم نے کبھی کسی مسلمان کو پنپنے نہیں دیا تمہاری ہوش سے پہلے چودری شفقت جنگ بدھائک رہ چکے تمہارے یہاں آنے سے پہلے وہ ایم پی رہ چکے وہ ان کے نانا تھے خود اندرہ گاندی جی نے بھیج کر ان کے دادا کو آدمی بھیج کر ٹکٹ دیا تھا وہ ایم پی ہوئے تھے منور بھائی مرہوم کا جو بھی زندگی ہے چھوٹی سی اس میں ان کی اپنی محنت ہے کسی نے کوئی مدد نہیں کی مجھے وہ دن یاد ہے جب میں ان کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا لکھناؤں تو لوگ کہتے تھے کہ اچھا وہ آپ الگ ہو گئے وہاں سے اچھا ہوا آپ الگ ہو گئے وہ تو قاضی کا نام لیا کرتے تھے میں تو یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ قاضی نہیں ہے قاضی کا کیا مطلب ہے قاضی کا مطلب ہے دار القضاء کا اس کے پاس ہونا وہ پڑھا لکھا ہونا ان کے ہاں کوئی آدمی اردو نہیں جانتا ہے ایسا قاضی ہوتا ہے یہ تو قاضی ہیں تو اب یہ کہتے ہیں صاحب ہم نے ٹکٹ کرا دیا تھا کوئی ایک مثال ستر سال میں نہیں بتا سکتے ہو تم نے کسی مسلمان کو پنپنے دیا جو اٹھا اسے برباد کیا جو طریقے تم سے ہو سکے ان پر برباد کیا میں آپ کو بتاؤں میں سفہ سرکار میں راجے اس کا خادر اسد بھاگ کا ذمہ دار بنایا گیا میں نے راشن کارڈ بنوائے لوگ کی مدد کی لوگ کو راشن پہنچایا آج بھی بی ایم شفقت کمال کا ایک آڈیو میرے پاس ہے میں آپ کو سنوا سکتا ہوں انہوں نے مجھے فون کرے کہ جب راشن کارڈ بٹنے کا نمبر آیا راشن کارڈ میرے ہاں آگئے کہ وہ راشن کارڈ واپس کر دیجئے عمران نومان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہر میں آگ لگا دیں گے میں دکھاؤں گا وقت آنے پر آڈیو ہے وہ ان کی اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انتری یہ کارڈ واپس کر دیجئے وہ شہر میں آگ لگا دیں گے اور میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ آپ آس پاس کے ذلوں سے فائبرگیٹ مگا لیجئے اس سے پہلے بہت کئی ذلیں پھونک چکے ہیں پتہ ہی اگر راشن کارڈ کسی غریب آدمی بھی چلا جاتا اس کا حق اس کو مل جاتا تو کیا برائی تھی اس میں تو یہ فرضی معاملے ہیں سب زمین کی بات ہے گنگو کے اندر دس سال سے لگاتار آپ چلے آنے نگار پالی کامیک پہلے خود آپ شہر میں آئے ہیں اب آپ سواسد ہیں کوئی کلی کر دے جب ساری شہر میں پانی کھٹا ہو جاتا ہے کروڑوں روپے کے ٹینڈر ہر سال نالوں کے نام کی ہوتے ہیں وہ سب نکلے جاتے ہیں آج بھی کوئی اماندار آدمی کھڑا کیجئے آپ کے گھر میں آپ کے خیتوں پہ آپ کے فارموں پہ نگر پالی کامیک سیکڑوں لائٹیں لگی ہیں یہ عوام کو دیا آپ نے کیا دیا عوام کو کوئی ایک چیز بتائیے کہ ہم نے عوام کو یہ دیا ہے یہ تو مجبوری تھی یہاں کے عوام کی زلے کے عوام کی کوئی نہیں تھا اور رفتہ رفتہ اللہ نے پیدا کر دی حالات وہاں جی صاحب آگئے لوگ بڑے خوش ہیں ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ بھئے نہیں ٹھیک تھا آگئے رہی بات ٹکٹ کی آپ لڑے نہ لڑے گے تو آپ جانے یہ تو دو الیکشن جو آپ لڑے ان میں قائدیا کوئی کنڈیٹ نہیں آسکا لوگ کے سامنے مجبوری تھی انہوں نے آپ کو ووٹ بھی دیا پہلے بھی چو دن نائم یہاں سے الیکشن لڑے تھے آئندہ بھی وہ الیکشن لڑیں گے تو آپ کو اپنی عوقات کا پتہ چل جائے کتنے ووٹ آپ کے پاس ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ مقابل سے بات کی جائے آپ کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے تو آپ مانجھ رہے ہیں کہ نائم دسان اور نومان مسئل سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں یہ جو بائی الیکشن ہوا تھا یہ سچائے بیان کرنا ہوں میں یہ ہماری پارٹی کے ایک پوروہ ویڈائک کے ذریعے زبردستی پیٹ میں گھسے تھے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی راستہ نہیں بچائے اور یہ سیٹ نکل رہی ہے تو انہوں نے ہماری پارٹی کے ویڈائک کو لے کر اور جو وہاں سے ذمہ دار لکھنوں سے بن کے آئے تھے انہوں نے کہا صاحب ہمارا ویڈائک جی سے سارڈگارٹ کرا دیجئے مرنہ ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی عوام ذہن بنا چکا تھا جس طرح سہارنپور کے لوگوں نے ذہن بنا لیا تھا اس طرح یہاں بھی ذہن بنا ہوا تھا کوئی قیادت کی دعا ہی نہیں قبول کی کسی نے تو یہ بیکار کی بات ہے وہ آئیں یہاں الیکشن لڑیں کام کریں آج جن کو آپ دھوتی میں سراخ والا بتا رہے ہیں ارے انہی کا دیاوہ تو ہے سب کچھ یہ دو گاؤں تھے یہاں ایک باڑی ماجرہ ایک نائی ماجرہ انہوں نے تو لٹ بجا بجا کے زمینے قبضہ قبضہ کے آپ کو دی ہیں اور آپ نے سلم ان کو یہ دیا ہے کہ ایک آدمی کو یہ بتا نہیں سکتا کہ آپ نے اس کی نوکلی لگوا دی ہوگی ایک آدمی پورے ظلم میں نہیں بتا سکتا ہے کہ آپ نے اسے پڑھا دیا ہوگا میں نے چودری مناورسن مرہوم کے ساتھ دس مہینے گزارے ہیں چھوٹیزم کی زندگی ہوئی